بارودہ بازار بھی پینٹسن، آہرن، ٹالہ، سونڈری کرن، سمتلی کرن جیسے کئی ویکاس کاریوں کو لے کر گاملوں نے جم کر بھشتہ چار لگائے اور ساتھی جانچ کے بعد کاروائی کی مانگ بھی کی گئی ہے اور اس پورے معاملے میں کارزول جنپس بن چوہیس کے سی ای او نے بات کرنے کی ان سے کوشش کی گئی ہمارے سمواد داتا کے دورا تو وہ سوالوں کو ٹالتے نظر آئے جبکی جانچ اور دیکھاری بھی بھشتہ چار کے سوال پر ہی کاروائی اور جانچ کو لے کر چپی ساتھے رہے پردھار منتری ایک طرف تو ایک یوجنا چلا رہے ہیں سوچ بھارت نرمل بھارت درہا تصویریں دیکھئے کی کس سے اسے گندگی پٹی ہوئی ہے میں آپ نے ایک ٹیم سے بولوں گی کہ ایک بار پھر سے وہ تصویریں دکھائیں میں دان میں اسکول سمتالی کرن میں گڑھ بڑی ہوا ہے اسے لیے ہم لوگ سکایت کیا ہیں اور اس کا پھول نیرمار کیا گیا ہے اس نے بھی گڑھ بڑ ہے اور سمدری کرن سرات کا ہے اس نے بھی گڑھ بڑ ہے میں بارہ یار نہیں دیکھر کو ہمیں ہی شاپ سے کام کرا ہے کام ہاں صحیح طریقہ سے نہیں دکھا دے ایک نام سے ہم لوگ مطلب بھی روز کرنا پڑا تھے بولنا پڑا تھے کہ صحیح ڈھنگ سے کام نہیں کر بڑا ہے تو یہ دیکھئے تصویریں جم کا بھشتہ چار کیا گیا ہے کےشف صاحب جل گئے زیادہ جانکاری کے ساتھ اس وقت فول لائن پر کےشف کیا اس سے تھی بتائی جاتی ہے بھشتہ چار تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جم کر ہوا ہے سرکاری خزانے کی بندر بانٹ لگا دی گئی ہے سرک بیکاس کاغزوں میں دیکھ رہا ہے زمینی دھراتل پر اگر بیکاس دیکھیں تو سفر جہاں پہ گرامیڑوں نے سرپن بیدین بھائی ان کے پوچھ اونکار پڑے پر عروف لگاتے ہوئے سکھائیت کیا ہے کہ پردان منتی آواز جو ملنے والی یوجنا ہے اس میں بیس ازار روپیہ مانگ کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ انسان کی بھی یوجنا ہے ساتھان کی بھی انسان واہی یوجنا ہے اس میں بھی ہم ہم اس میں بھی مریض جیسی کے نام پر ہج 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 شکایت کی گئی ہے کیا شکایت پہ کاروائی ہوئی کاروائی جان در تیم بھو بے ہوئے تھے لیکن انہوں نے اپنے جاند کی پورا کرتے ہوئے واقعیت آ گیا اور جب ہم نے اس کے بارے میں جانتے ہیں جانتے ہیں کہ کاروائی کی سیوہ سے جاننا چاہت انہوں نے اس کے بارے میں مجھے بھی جانکاری نہیں ہے میڈیا کے ذریعے ان کو بتایا گیا پھر تو جانکاری ان کو ہوئی گاؤں کے نیریکشن کے لیے وہ پہنچے تب بھی ان کو کوئی سروکار نہیں کہ ہم بھی بھیشتا چار ہو رہا ہے گندگی کا امبار پٹا ہوا ہے گامین بیٹھے ہوئے شکایت کے لیے وکاس کاری نہیں ہو رہے ان سے پردھان منتی آواتی اس نے اکلی بیس بیس ہزار روپے لیے جا رہے ہیں اس کے بعد بھی وہ کمکرنی نیند میں سوئے ہوئے ہیں کیا جی جس میں ہم لوگ جنپکنٹی آفیس میں گئے تھے اس سمجھ جاندی کاری اس میں جوٹی میں سرزر سے تھی میسرہ جی وہ بھی وہاں پہ بیٹھے تھے کون ہے زلے کے کبزول کی کلیکٹر کون ہے اور ویڈھائک کس پارٹی سے ہیں میڈم کانگرس پارٹی سے اور سانسط پورے شیطری کی بات کی جائے تو جانگیر چمپن جینے کے سانسط بہرہ محجل میں اور ان تمام چیزوں کے بعد بھی مطلب شیط میں وکاس نہیں ہو رہا ہے کیا جنپکنٹی ندھیوں کو معاملے کی جانکاری نہیں ہے معاملے کی جانکاری ہے یا نہیں ہے یہ تو نہیں پسر لیکن سرسطان کے لوگ سیرا سیرا لوگوں کو سرسکر دے رہا ہے جو پرسے چاہتا رہے ہیں کیونکہ آپ نے اس پوری خبر کو کبر کیا ہے کیا کچھ اور آپ نے گر بڑ دیکھی وہاں پر وہاں پہ بہت سارے گر بڑ دیکھی گئے ہیں وہاں پہ سوچالے کے لئے وہ سوچالے کے لئے مان ہونا تھا وہ سوچالے کے لئے پور چکے ہیں آدھا عدورت سوچالے کے لئے مار ہوا ہے چلی ہے بہت شکریہ آپ کا جانکاری کے لئے تو امری کے چاندھی ہمیں سمارٹ سٹی کے لئے